موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ومن کیر سینٹر اور میں ہوں نصرین کان جی ناظرین آج ہم آپ کو جس اہد ساز شخصیت سے ملوانے جا رہی ہیں ان کا دین کے لیے بہت بڑا کنٹریبیشن ہے وہ ایک بہترین انسان کے طور پر رول موڈل ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ انسان اس کی طرف لپکتا ہے اسلام دین فطرت ہے وہ فطرت کو اٹریکٹ کرتا ہے لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ یہ مزید آپ اس کی طرف لپکتے ہیں بڑھتے ہیں اور اس کو سننا چاہتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں میں ان کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت اس لیے نہیں دے پائی کہ وہ اس وقت امریکہ میں قیام پذیر ہیں تو ہم آن لائن ان سے بات کریں گے تو ملتے ہیں جناب جاوید احمد غاملی صاحب اسلام علیکم سر و علیکم السلام ہم اب اپنے دوسرے مرحلیں کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہمیں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں جو خواتین کے حوالے سے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ومن کیر سنکٹر بیسیکلی خواتین کو تحفظ دینے خواتین کے مسائل کو سامنے لانے اور ان کے حل کے تلاش میں کام کرتا ہے تو اسی حوالے سے میں نے جاوید صاحب کو کہا انوائٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے کچھ سوالات ہیں جو فیس کر رہی ہیں ہماری خواتین ان پہ ذرا ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو سر اس سلسلے میں سب سے پہلے ویلکم آپ کو یہ دوسرے سیگمنٹ میں میں ویلکم کرتی ہوں سر میں قرآن پاک کے حوالے سے سب سے پہلے آپ سے یہ ریپیسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ خواتین کے قرآن نے کیا رائٹس دی ہیں اور ان کے اوپر کیا فرائض ان کو فرائض کا پابند کیا ہے وہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایک لسٹ شیئر کر دیں تو ہمارے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے گا کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں خواتین کو ایسی ایسی پابندیاں خواتین کو کہی جاتی ہیں مذہب کے نام پہ جس کی بنا پہ رییکشن پیدا ہوتا ہے خواتین کے اندر تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اللہ نے ہمیں کن چیزوں کا پابند کیا ہے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے پھر اس کے بعد کچھ خواتین کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھیں گے میں اس سوال کے جواب میں آپ کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس میں کوئی پابندی کا لفظ موضوع نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو انسان کو ایک ذمہ دار اور ایک اپنی ذات کا شعور رکھنے والی حسیت سے خطاب کرتا ہے عورت ہو یا مرد عورت ہو یا مرد دونوں ایک باشعور ہستی ہیں اختیار اور ارادہ رکھنے والی ہستی ہیں دونوں انسان ہیں انسانیت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دے کے دنیا میں بھیجا ہے اس امانت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ارادہ اور اختیار کی امانت ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ امانت بھی انسان نے آگے بڑھ کر خود حاصل کی ہے تو اس لحاظ سے سوال پابندی کا نہیں ہے سوال اپنے شعور اور اپنے عرفان کا ہے یعنی جیسے اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے کہ جس وقت آپ دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں اور شعور کو پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے میں کیا ہوں میں عورت کی حسیت سے بھی مرد کی حسیت سے بھی انسان پہلے ہوں تو انسان کے طور پر مجھے خدا نے کیا بنایا ہے کیا صلاحیت دی ہے اور میں کیونکہ ایک معاشرے میں پیدا کیا گیا ہوں تو وہاں میری کیا صورتیں بنے گی یعنی سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے یہ بات ہمیں قرآن نے سکھائی ہے اور ایک بڑا بنیادی اپنے فلسفے کا اصول بیان کیا ہے وہ سورہ روم میں ہے سورہ روم کی آیت تیس میں اس میں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی فطرت کو سمجھو وہ کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو جس فطرت پر بنایا ہے وہی فطرت ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ فلاں فلاں آسمان سے پابندیاں آئیں گی تمہیں اپنے اوپر لگانی ہے نہیں خود تمہاری اپنی فطرت کیا چاہتی ہے تو فرمایا ذالکت دین وہی تو میرا دین ہے یعنی جو تمہاری فطرت کے تقاضے ہیں وہی میرا دین ہے تو اسی وجہ سے یہ بات کہ انسان اپنی فطرت کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ میں جس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں اس میں میں ہوں کیا مرد بھی عورت بھی تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ اگر وہ کسی تاثب کے بغیر نکالے جذبات سے بالاتر ہو کر نکالے اقلی عمل کے ذریعے سے نکالے تو وہ وہی ہوگا جو ہمارا دین ہے یعنی صرف آگے کچھ تفصیلات ہوں گی اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ تم ایک دنیا میں آئے ہو یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اب تم اپنی جبلتوں کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں اب یہاں میں تین لفظوں کی تشریح کروں گا یعنی میں جب انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں مرد ہو یا عورت تو ایک تو میری جبلتیں ہیں یعنی کچھ انسٹنٹس ہیں جن سے میرے وجود کی تعمیر ہوئی ہے مجھے بھی بھوک لگنی ہے عورت کو بھوک لگنی ہے میرے اندر بھی پیاس کے لیے اللہ تعالی نے ایک دائیہ رکھا ہے عورت میں بھی رکھا ہے اسی طرح کا معاملہ جنسی جبلت کا ہے تو میری جو جبلتیں ہیں میرے جذبات ہیں میرے احساسات ہیں میری نفرتیں ہیں میری محبتیں ہیں ان سے میرے وجود کی تشکیل ہوئی ہے ایک بنیاد یہ ہے اس کے اوپر پھر مجھے اللہ تعالی نے عقل دی ہے تاکہ میں اس دنیا میں جو علم ہے خواہ وہ میرے باطن میں ہے یا ظاہر میں ہے اس کا صحیح ادراب کروں اس علم کو صحیح راستے پر رکھوں اس میں صحیح استنبات اور انفرنس کے قریقے اختیار کروں پھر اس کو علم بناؤں اور علم کی حسیت سے اس کی پیروی کروں یہ جو سارا عمل اور پروسس ہے یہ اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے اس میں ہوگا کیا اس میں ہوگا یہ کہ سب سے بڑی چیز جو مذہب کا موضوع بنے گی وہ ہمارا اخلاق کی وجود یعنی ہمارا جو جمالیاتی پہلو ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے حصے جمالیات اسٹیٹک سینس دی ہے اس سے فنون پیدا ہوتے ہیں عدب، شائری، فکشن، بہت سی چیزیں مصوری، موسیقی اسی طرح ہمارا جو اخلاقی وجود ہے اس اخلاقی وجود کے لیے چونکہ ہم جواب دے ہیں اللہ تعالی کے سامنے تو یہ اخلاقی وجود ہے جو مذہب کی بنیاد بنتا ہے اس اخلاقی وجود کو یا ہم ایک مورل بین کی حیثیت سے جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مرد ہو یا عورت ہمارا تعلق سوسائیٹی سے کیا بنتا ہے اصل میں سارے احکام ساری ہدایات مہا سے پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو تعلق بنتا ہے وہی اصل میں مذہب کے احکام کی بنیاد ہے چنانچہ اسی اصول پر کہا ہے جیسے عورتوں کے حقوق ہیں ایسے ہی ان کے فرائز ہیں یعنی ایسے نہیں ہے کہ حقوق اور فرائز کے معاملے میں کوئی ایک طبقہ ہے کہ جو فرائز کے مقام پر کڑا ہے دوسرا حقوق کے مقام پر کڑا ہے تو حقوق اور فرائز دونوں کے صحیح شعوری کے اوپر ہماری زندگی ترتیب پاتی ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مردوں اور عورتوں کے مابین کوئی فرق بطور جنس نہیں کیا گیا لیکن جس وقت ہمارے ریلیشن پیدا ہوتے ہیں یعنی ہم کوئی فیصلے کرتے ہیں اور اس سے ہمارے ریلیشن پیدا ہوتے ہیں تو وہاں اسلام کو اسرار ہے کہ وہ ریلیشن کے تقاضوں سے آپ کو اخلاقی حدود کی پابندی کرنی چاہیے یعنی جو آپ کی مورل لیمٹس ہیں ان کے اندر رہنا چاہیے اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آزاد انسان کی حصیت سے مرد یا عورت کوئی پیشہ اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ایک استاد کی زندگی بسر کریں گی یہی فیصلہ میں نے کیا تو اب استاد کی حصیت سے کچھ اخلاقیات ہے وہ مجھے پیر بھی کرنی ہے یعنی میں یا تو استاد بننے کا فیصلہ نہیں کروں گا اگر میں یہ فیصلہ کرنوں گا کہ میں استاد کی زندگی بسر کروں گا تو اب استاد کی اخلاقیات کو میں پابندی نہیں کہوں گا وہی میرا شرف ہے مجھے خود آگے بڑھ کے اس کو اختیار کرنا ہے وہی میری عزت ہے اور وہی وہ چیز ہے کہ اگر میں اس کو فراموش کر دوں گا تو میں اصل میں اپنے منصف کے ساتھ بے وفائی کروں گا ایسے ہی میں نے اپنے فیصلہ کیا کہ ہم فوج میں یا پولیس میں بڑھتی ہو جائیں گے تو یہ فیصلہ کرنے کی حد تک تو ہم آزاد تھے لیکن جیسے ہی ہم فیصلہ کر لیں گے تو پھر اس پیشے یا اس منصف کی ذمہ داریاں سامنے آ جائیں گے پھر ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے باشعور ہستی کے طور پر آپ مرد ہیں یا عورت وہ فیصلہ اس دنیا میں کرنا ہے جو فیصلہ آپ کریں گے اس کے لحاظ سے آپ کی فطرت آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کیا پابندیاں اختیار کرنی چاہیں گے اس کے لیے پابندی کا لفظ بولیں گے وہ پابندی ہماری خود انتخاب کرنا ہے نہ کہ باہر سے کسی نے ہم پر لگا دی سر یہ تو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں تو ہم چائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں فری کیا ہے لیکن کچھ پابندیاں اللہ تعالی کی طرف سے کسی ریلیشنشپ کے حوالے سے آتی ہیں جیسا کہ اگر آپ شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یعنی ایک عورت اور ایک مرد اکٹھا رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالی نے کہا صورت نساء کی آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مرد حاکم ہے عورت پہ یا مرد کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے آدمی پہ تو یہ فضیلت جو ہے یہ عام سوسائٹی میں پھیلا دی جاتی ہے یعنی باپ بیٹا بھائی وہ تمام اس فصیلت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ عورت کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پہ کہ صرف اور صرف اللہ تعالی نے شہر ہونے کی حیثیت سے بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کو کھڑا کیا ہے تو اس صورت حال میں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے آپ اس کو کیا کس طرح سے اڈریس کریں گے یہ تو وہ پرابلم ہے کہ جس سے شاید انسانیت کو نکلنے میں صدیان چاہیے ہوتی ہیں یا آپ دیکھئے نا کہ ریاست ہے مثال کے طور پر پیدا کہاں سے ہوئی یہاں سے ہوئی کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے ہم نے مل کے کہا کہ ہمیں ایک نظام بنا لیں اب وہ نظام ہم بنا بیٹھے اس میں فوج بھی بنانی پڑتی ہے اس میں پولیس بھی بنانی پڑتی ہے نتیجے کے طور پر جب طاقت آ جاتی ہے تو پھر بندوق ہم پر حکومت کرنا شروع کر دیں بادشاہ ان کے خاندان ساری دولت پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں جبکہ ریاست تو اس لیے وجود میں نہیں لائی گئی تھی یعنی وہ تو عوام کی یا لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ تھا ان کو عمل فرام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اصل چیز فرق تھا تو جو خاندان کا ادارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش اس کی پرورش اس کی پرداخت اس کی نشو نما اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے بنایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بچے کو ناکمہ وجود کی حیثیت سے آگوش میں ڈانگتے ہیں تو یہ ادارہ ہے بنیادی طور پر جب یہ ادارہ بنایا گیا ہے تو کسی بھی ادارے کے لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں معاش کی ذمہ داری کس پر ہوگی یعنی ادارے کو سرمایہ کون فرام کرے گا اس وقت بھی اگر آپ کوئی چھوٹی سی چھوٹی کمپنی بھی بناتے ہیں تو اس میں پہلا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے سرمایہ کون فرام کریں گے یہی صورتیل ریاست میں بھی ہوتی ہے تو جب آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے تو پہلا سوال اس میں یہ تھا کہ اس میں کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہے اس کو کما کے لانا ہے اور اس کے لحاظ سے وہ اس ادارے پہ سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے حاکم کا لفظ تو بالکل نموضو لفظ ہے وہ سربراہ ہے یہ حاکم اور محکوم یہ تو اصل میں دور منوکیت کی تعبیریں اور اسطلاحات ہیں جو ہمارے ہاں بھی بھی چلے آ رہے ہیں اس وقت جو ہمارا وزیراعظم ہے وہ بھی حاکم نہیں ہے وہ سربراہ ہے سربراہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادارے کے نظم کو چلانے کے لیے آپ نے ایک شخص کو آخری ذمہ داری دی رہے جیسے کہ آپ کے کالج کا پرنسپل ہے حاکم اور چیز ہے اللہ تعالیٰ نے حاکم کو یعنی اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے وہاں حاکم یا آمر یا امیر یا اُن الحمر یہ الفاظ نہیں اختیار کیے گئے قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَا یعنی شوہر اپنی بیویوں کے اوپر سربراہ بنائے گئے ہیں وہ ایک ادارہ بن گیا ہے تو اس ادارے کی سربراہی کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے اب اس کو کوا کے لانا ہے اور سربراہ کی حیثیت سے جو چند اختیارات اس کو ملنے چاہیے بس وہی دی گئے ہیں سر لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں ہم مانے ہوئے ہیں کہ آدمی کو اللہ نے ایک درجہ فضیلت دے دی اور کہا کہ تم نے ارگنائز کرنا ہے سب کچھ لیکن وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ پاور جس کو بھی دی جاتی ہے وہ مسیوز ہو پاور کرتا ہے تو مسیوز ہو رہی ہے پاور لیکن میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ آپ کو آپ سے پوچھنا چاہی ہوں کہ یہی بات پھیلا دی گئی ہے سوسائٹی میں کہ جو باپ ہے وہ بھی اولاد کے اوپر اسی طریقے سے روگ ڈالنا چاہتا ہے جو شوہر روگ ڈال رہا ہے بھائی ہے تو وہ بھی اسی طرح روگ ڈالنا چاہتا ہے جیسے کہ شوہر ڈال رہا ہے بیٹا ہے تو وہ بھی عورت کے اوپر اسی طرح روگ ڈالنا چاہتا ہے جیسا کہ شوہر ڈال رہا ہے اور سوسائٹی میں جنرلی آپ ایک انڈیپینڈنٹ عورت کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر سوسائٹی میں ہر آدمی یہی سمجھ رہا ہے کہ چونکہ یہ عورت ہے تو یہ ذرا تھوڑی سی کم تر ہے اور مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے تو میں اپر ہینڈ پہ ہوں تو جس سے سوسائٹی کا ایک نقشہ بنتا ہے وہ کافی پروبلمیٹک ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ بہت پروبلمیٹک ہے یعنی اس کے نتیجے میں ہمارا پورا معاشرہ ایک ظلم کا معاشرہ بن کے رہ گیا ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے والدین جس طریقے سے اپنے بچوں پر اپنے آپ کو حکمران سمجھنے لگے ہیں اس سے ان کی شخصیتیں تباہ ہو جاتے ہیں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں ان کا معاشرتی نظم تباہ ہو جاتا ہے تو کوئی حاکم نہیں ہے کسی کو روب جارنے کی لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی لیسنس نہیں دیا یہ روب ڈالنا روب جھاڑنا یہ کہاں سے آ گیا ہے یہ تو کسی کا کام نہیں ہے یعنی یہ تو میری ریاست سر جو ترجمہ سورت نسا میں اس آیت کا کیا گیا ہے جس میں شہروں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے اس کا ترجمہ اگر آپ ظاہرہ آپ نے بہت طفع دیکھا ہوگا کہ اکثر جگہوں پہ اس کو مرد حاکم ہے عورت پہ کا ترجمہ ہے اور یہ عام طور پر سوسائٹی میں مشہور و معروف ہے اور اسی کے مطابق مرد کا ذہن کام کرتا ہے عورت کو دبانے کے لئے اور جس کا رییکشن ہے سوسائٹی میں فیمنزم ٹائپ جو تصورات ہیں وہ ایک قسم کا رییکشن ہوتا ہے اس کا جو دبایا جاتا ہے پھر اس سے رییکشن پیدا ہوتا ہے تو میں یہ مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بہت کائنٹ ہیں سب کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی لیکن چونکہ آدمیوں کو پاور دی ہے تو پھر وہ مس یوز کرتے ہیں تو سر اس کا کیا حل ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے نہ کوئی پاور دی ہے یہ لفظی ٹھیک نہیں نہ حاکم بنایا ہے یہ لفظی ٹھیک نہیں لیکن میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کیا چیز پھیلا دی میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو بنیاد بنائی جا رہی وہی ٹھیک نہیں یعنی نہ حاکم کا لفظ ٹھیک ہے نہ پاور دینے کا لفظ ٹھیک ہے نہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مطلق فضیلت دے دی گئی ہے اس آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کو فضیلت حاصل ہے تو بہت سے معاملات میں عورتوں کو فضیلت حاصل ہے بہت سے معاملات میں مردوں کو فضیلت حاصل ہے قرآن مجید نے تو ان میں سے کسی تصور کی بنیاد نہیں رکھی یعنی یہ حاکم ہونا یہ پاور دینا یہ آپ کو کوئی اس جگہ پر کھڑا کر دینا یہ کیا چیز ہے یعنی باہمی تعلقات اور روابط کے درمیان ایک نظم قائم کیا گیا ہے آپ ایک کالیگ بھی بناتے ہیں اور اس میں کسی کو پرنسپل کی جگہ پر تقرم کرتے ہیں تو اس ادارے کی ضرورتوں کے لحاظ سے کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں اور اس ان اختیارات تک بس بات محدود رہنی چاہیے اس کو آپ اٹھائیں اٹھا کر معاشرے کی ایک نوم بنا دیں آپ اس کو اٹھا کر ایک پورے طبقے کو ضلیل کرنے کا ذریعہ بنا دیں تو آپ نے بالکل درست کہا کہ پھر تو اس کے نتیجے میں ریاکشن ہوگا تو یہ ریاکشن تو دیکھئے اگر آپ ریاست کی قوت کو استعمال کریں اور حدود سے تجاوز کر کے کریں سب بھی ہوگا ریاستوں ہی کے خلاف آخر انقلاب فراس اور انقلاب روس اور فلا اور فلا انقلاب ہوئے ہیں تو یہی صورتیار اس وقت ہمارے ہاں مردوں کے اس حاکمیت کے تصور کے خلاف ہو رہی ہے اور یہ اسی لئے ہو رہی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وہ تو فطرت کا تقاضی تھی اس سے اسے آگے بڑھا دیا گیا اس کو اس نے قائرے میں نہیں رہنے دیا گیا اور اس کو ایک ایسے پرنسپل کے طور پر اختیار کر لیا گیا کہ ساری سوسائیٹی میں آپ نے اشاعت کر دی یہاں تک کہ آپ نے ماں کے اوپر بھی بیٹے کو حاکم بنا کے رکھ دیا یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ مس انٹرپٹیشن بھی ہے اور یہ بڑی حد تک قرآن مجید کے مدعہ کو بالکل غلط رخ پر لے جانا بھی ہے یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے اب قرآن ہی ہم کو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کے جو حکمران ہیں آپ ان کے ساتھ اطاعت کروی ریکھ پیار کریں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست کا نظام بنایا گیا ہے اس میں انارکی نہ پیدا ہونے پائے اگر اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ حکمران کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دے دیا جائے اور وہ ہمارے پیٹ پر مارتا رہے تو یہ حدود سے تجاوز ہوگا اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے بلکل نہیں کہی تو یہ حاکم یہ پاور یہ قوت یہ روب یہ الفاظ قرآن کے لئے اجنبی الفاظ ہیں اس طرح کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا دین تسلیم نہیں کرتا جی سر سر بہت شکریہ یہ کلیر ہونا چاہیے تھا سر اب اگلا سوال یہ تھا کہ جو اب جس جو سوسائٹی کا ایک رنگ ہمارے سامنے آرہا ہے اس میں عام طور پر ہماری ینگ جنریشن شادی سے بھاگ گئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے ہم شادی نہیں کرنا چاہتے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو لڑکیاں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی تو کیا یہ ایک گناہ کا فیصلہ ہوگا یا یہ ایک مذہب جو ہے اس کو کنڈیم کرے گا ایسی عورت جو ہے اس کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے مذہب یعنی اگر ایک لڑکی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی تو اس میں مذہب کے ہاں اس کو کیسے دیکھا جائے گا دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے یعنی نہ مرد پر پابندی لگائی ہے نہ عورت پر پابندی لگائی ہے شادی کا فیصلہ نکاح کا فیصلہ ایک ذمہ داری کو قبول کرنے کا فیصلہ ہے تو یہ آزادانہ مرضی سے کرنا ہوگا ہر حال میں لیکن آپ کوئی بھی فیصلہ کریں تو اس کے کچھ پروز کونز ہوتے ہیں ان پر ضرور توجہ دلانی چاہیے یعنی گناہ یا کوئی بغاوت اگر اس کو کہا جائے گا تو پھر سیدہ مریم نے بھی شادی نہیں کی سیدہ مسیح علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی سیدہ مسیح نے بھی شادی نہیں کی یحیع علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی ہمارے ہاں پڑے جلیل القدر اہلِ علم مثلاً امام بھاری نے شادی نہیں کی امام بھاری نے شادی نہیں کی تو اس وجہ سے یہ گناہ اس کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں جو اللہ تعالی کی اسکیم ہے اس دنیا میں اس سے آپ انحراف کریں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے وہ بتانے ضروری ہوتے ہیں یعنی اگر میں آگ کے کپڑے پہن روں گا تو کچھ نتیجہ نکلے گا نا دنیا میں کچھ طبعی قوانین کام کر رہے ہیں میں اگر سخت گرمی میں یا سخت سردی میں مناسب بندوبست کیے بغیر جاؤں گا تو یہ گناہ اور ثواب کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہ میرے لئے بڑے خطرنات نتائج کا باعث بن سکتا ہے تو اسی وجہ سے جب آپ شادی نہیں کرتی ہیں یا کوئی مرد شادی نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہے اور یہ خطرہ کئی پہلوں سے ہے ہمارے ہاتھ تو یہ کی پہلو ہوتا ہے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ وہ جنسین حراف یا انارکی اختیار کر لے گا نہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان کے کچھ نفسیاتی تقاظیں ہیں کچھ انسان کے بڑھاپے کی ضرورتیں ہیں کچھ جوانی کی ضرورتیں ہیں کچھ ہمیں جو فطرت دی گئی ہے اس کے لحاظ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ پدرت کے نظام کے خلاف ایک بغاوت ہو جائے گی اس کے نتائج سے ہمیں لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے ہر چیز کو گناہ اور ثواب میں ڈال کے بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا یعنی اگر بچے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے شادیاں نہیں کرنی تو انہیں سمجھایا جائے گا ان کے اوپر اس کے نتائج انہیں بتایا جائے گا یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دیکھئے نا میرا ایک بچہ مجھ سے یہ کہتا ہے جی میرا کوئی سکول جانے کا ارادہ نہیں میں پڑھنا نہیں چاہتا تو مجھے اسے بتانا ہے نا کہ پھر اس کے کچھ نتیجے نکلیں گے چیک یہ دنیا میں یہ اصل میں گناہ اور اس کا مسئلہ نہیں یہ کچھ نتائج ہیں جو نکلنے ہیں وہ نتائج یعنی 90 فیصد 95 فیصد لازمان نکلنے نہیں وہ آسان نہیں ہے پھر ان کا مقابلہ کرنا وہ ہمیں بتا دینے چاہیے آدمی کو بچوں کو بھی بتا دینا چاہیے یہ بریادی طور پر کانسلنگ کا مسئلہ ہے ظاہر ہے جوانی کے زمانے میں جب آپ شہور کو پہنچتے ہیں تو آپ جذباتی فیصلے کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر بڑوں کو بزرگوں کو گانشوروں کو اپنی نوجوان نسلوں کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ وہ اگر تعلیم کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو نتائج جو آواقب یعنی اس کے پروز کانس کا اچھی طرح جائزہ لے لیں یہ ہمیں بتانا چاہیے جی سر سر ایک اگلا سوال میں آپ سے پوچھتی چلوں کیونکہ آپ نے مجھے بہت ٹائن دے دی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائن کام ہو رہا ہے تمدن کی تبدیلی سے عورت کا کوئی رول تبدیل ہو گیا پرانے زمانے میں عورت جس طرح کی تھی آج کی عورت جو ہے وہ ٹیکنیکلی اور ایڈوکیشنلی اور جنرلی سوسائٹی میں بہت ایریویٹ ہو گئی ہے تو کوئی رول کی تبدیلی سے کوئی اس کے مذہبی طور پر کوئی کمی یا زیادتی ہوئی ہو کوئی اس کا رول تبدیل ہو گیا تو اس میں کوئی اس کے اوپر پابندی کم ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے یا اس کے فرائض کم ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے کیا ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ تبیلی تو آ رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر آ رہی ہے یعنی عورتوں کی تعلیم لوگوں میں بہت عام ہو رہی ہے دہات تک تعلیم پہنچ رہی ہے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ رہا ہے کہ عورت کا تعلیم پانا ہی ایک برائی سمجھا جاتا تھا یہ بسند نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا ہی سیکھیں تو بڑی تبیلی آئی ہے کہ اب اس کے لیے تعلیم کے دروازے کھل رہے ہیں اسی طرح معاشی جد و جہد عام طور پر عورتیں نہیں کرتی تھیں لیکن ہمارے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں میں عرب معاشرے کی بات نہیں کر رہا وہاں معاشی جد و جہد میں عورتیں بہت فاعل ہوتی تھیں لیکن ہمارے ہاں برے سبیر میں تو بڑی تبیلی آئی ہے کہ اب لوگوں نے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی بچیاں باقاعدہ پروفیشنل زندگی اختیار کریں وہ کوئی کاروبار کریں وہ کوئی ہنر سیکھیں وہ کوئی ملازمت کریں تو زیادہ تر عورتیں اب اس میں جا رہے ہیں پھر یہ کہ بیسیت مجموعی سوسائیٹی سے عورتوں کو الگ رکھا جاتا تھا آپ اگر کسی کو کسی گھری میں بند رکھیں تو وہ باہر کی دنیا کو اس طرح نہیں سمجھتا تو باہر کی دنیا کے ساتھ اب عورتوں کا تعلق بہت بڑے پیمانے کے اوپر تبدیل ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا تقاضی کرتی ہیں کہ اب جو ادارے بھی بنیں گے ان میں آپ لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ چیزوں کی انڈسٹینڈنگ کو بہتر بنائیں یعنی اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بنے بنائے سانچے کے اندر ڈال گے تو یہ جو انڈسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کا عمل ہے یہ اب موجودہ زمانے کی ضرورت ہے مذہب اس کو پہلے دن سے تسلیم کیے ہوئے ہیں اس کو کوئی تبدیلی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں سر لیکن یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مذہب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ فرما برداری کرتی ہے اور کانتات اور فرما بردار سیچویشن پہ کھڑی ہوتی ہے اب پوزیشن پہ کھڑی ہوتی ہے اب آدمی جو ہے اگر وہ بدمزاج بد لحاظ بد اخلاق بد کردار جو بھی آپ اس کو لے لیں وہ اس طرح کا ہے یا وہ ذہنی سطح ہی اس کی نسبتہ نورت سے کم ہے تو ایسی صورت میں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو ہی وہ بیوی ہے اس کی تو اس نے فرما برداری کرنی ہے سر پھر اس صورتحال میں پہلے تو عورت جو ہے وہ پڑی لکھی نہیں تھی عورت کے پاس اتنا علم نہیں تھا سمجھ نہیں تھی تو وہ اس کے لیے کانتا بننا اس کے لیے فرما بردار ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اب تو اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ اس کو چیک کرتی ہے ایسی بن گئی کہ قرآن کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ کمپرمائز ہو رہا ہے پھر یہ کیا کیا جائے پہلے ہی غلط سمجھے دے رہا تھا کنوت کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ اس کو رائے دینے کا حق نہیں تھا بات کہنے کا حق نہیں تھا چیلنج کرنے کا حق نہیں تھا یہ تو مجھے ایک بیٹے کی ایسیت سے باپ کے معاملے میں بھی حاصل ہے سر آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سوسائیٹی بڑی دفرنٹ ہے سوسائیٹی بڑی دفرنٹ ہے ہم پریکٹیکلی جہاں کھڑے ہیں وہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے یا پھر یہ ایک بران سے اجربی ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ انسان اصل میں کسی کتاب کی طرف بھی جب رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے بنے ہوئے ذہنی سانچوں سے نجات نہیں پاسکتا جو آپ کا معاشرہ ہے جو آپ کی گرد و پیش کے حالات ہوتے ہیں وہی لے کر آپ کسی کتاب کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اب یہ دیکھئے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں یعنی قرآن مجید نے حکمرانوں کے معاملے میں بھی لفظ اطاعت بولا ہے یہ کہا ہے کہ تمہارے جو سیاسی نظم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم اطاعت کرویا اختیار کروگے تو یہ قدیم تصور میں شخصی اطاعت تھی موجودہ زمانے میں اس نے قانون کی اطاعت کی صورت اختیار کر لی گا یعنی اب میں اپنے حکمران کی شخصی اطاعت نہیں کرتا بلکہ میں قانون کی پابندی اور اطاعت کرتا ہوں اسی طرح قانون بھی اصل میں تبدیل ہو جائے گا جب آپ قانون کو قدیم زمانے میں لے جائیں گے تو وہاں وہ ایک بڑی دوسری صورت اختیار کرے گا کیونکہ گرد و پیش کا پورا ماحول وہ مرکانہ برکری کے اصول پر کھڑا ہے پوری سوسائیٹی میں لیکن جیسے ہی عورتیں اپنی حیثیت کو پہچانیں گی انہیں قاریم ملے گی وہ چیزوں پر سوال کرنا سیکھیں گی تو اب اس قنود کا مطلب ہوگا ایک شایستہ محضب ایڈیسمنٹ یعنی جس طرح اب وہاں قانون کی پابندی میں وہ ڈل جائے گا اسی طرح یہ بھی اس میں ڈل جائے گا تو لوگ لفظوں کو لے کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لفظ کے اندر جو مفہوم ہوتا ہے اس میں ایک تو لفظ کی اپنی پروپرٹی ہے اصل میں ہم اپنی پوری شخصیت معاشرہ اپنے تاثبات کو لے کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں اب یہی قرآن کی آیت کے تم اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو یہ سعودی عرب میں جب پڑی جائے گی تو وہاں کا حکمران اور وہاں کا معاشرہ اس کا مطلب اور لے گا اور یہ آیت جب ہمارے ہاں پڑی جائے گی یا برطانیہ میں پڑی جائے گی تو اس کا مطلب بالکل اور ہوگا مطلب اور ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آیت بدل گئی نہیں وہ جو اس کے نتیجے میں تصور ہم نے قائم کیا تھا وہ تبیل ہوگی سر بس ایک آخری سوال سر بہت امپورٹنٹ جو ہماری سوسائیٹی کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے سر دوسری شادی اور چھپ کے کرنے والی دوسری شادی یعنی عام طور پر ہماری سوسائیٹی میں آدمی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں اور وہ چھپ کے کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گھر جسٹرب ہوتے ہیں اور عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسے اجسمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت اجسٹ کرنے والی ہو تو اس سے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اجسٹ کر لے اس سے سر اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ چھپ کے کی ہوئی شادی اس کی کیا احسیت ہے اور کیا آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں عورت کو رضا مند کر کے دوسری شادی کرے کون عورت ہے جو رضا مندی دے گی کوئی بھی نہیں دیتی تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے اس معاملے کو کہ جس نے آدمی جو ہے وہ دوسری شادی کر لے اور گھر جو ہے وہ ڈسٹر بھی نہ دوسری شادی چھپ کے کرنا یہ تو جرم ہے یعنی کوئی آدمی دوسری کیا پہلی شادی بھی چھپ کر کرے تو یہ بھی جرم ہے شادی تو نام یا نکاح نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ الانیاں ہونا چاہیے سر الانیا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ مقصوص لوگوں کو وہ شامل کر لیتے ہیں باقی ساری فیملی سے اور باقی لوگوں سے چھپا لیا جاتا ہے اور چند مقصوص لوگوں کو شامل کر کے تو نکاح کر لیا جاتے ہیں ایک نہیں دو نہیں کئی نکاح کیے جاتے ہیں تو سوسائیٹی منہرسل سوسائیٹی چونکہ اللہ کا حکم اجازت موجود ہے چار تک شادیوں کرنے کی تو سوسائیٹی اس کو ایکسپنس دے دیتی ہے کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہو گئی چلو اس کو ایکسپنس دے دو لیکن سر اس طرح کی شادیاں جو چند لوگوں کو بتا کے اور باقیوں سے اسپیشلی فیملی سے چھپا کے کی جاتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے حوالے سے عورتوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے ایک مذہبی عورت ایک خدا کو ماننے والی عورت ایک صحیح جگہ پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے والی عورت کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں گے اس سوال سے یہ عورت کی رہنمائی کا مسئلہ تو بات میں ہے پہلے تو سوسائیٹی کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں کہ اللہ تعالی نے اجازت دے رکھی ہے اللہ تعالی نے پابندی نہیں لگائی ہمارے معاشرے میں آپ کوئی قانون بنائیں گے کوئی ذاتہ بنائیں گے کوئی رواج قائم کریں گے تو وہ اگر کوئی پابندی آئیت کرتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی بائیں طرف گاڑی چلانے اور دائیں طرف گاڑی چلانے کی بھی پابندی اللہ نے نہیں لگائی اجازت دے رکھی ہے جہاں چاہے گاڑی چلانے لیکن ہم نے اپنے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا لحاظ کر کے ٹریفک کے بہت سے قوانین بنائے ہیں تو اللہ تعالی نے پابندی نہیں لگائی تھی تاکہ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے کیونکہ اللہ کی لگائی ہوئی پابندی تو پھر قیامت تک کے لیے لگ جاتی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ مختلف مسلمان ملکوں میں بہت سے قوانین اس چیز کو ملہوز رکھ کے بنائے گئے ہیں ملیشیا میں بنائے گئے ہیں مصر میں بنائے گئے ہیں ہمارے ہم یہ قانون موجود ہے تو قانون کی لوگ عام طور پر پابندی نہیں کرتے ورنہ تو اس کا پابند کر دیا گیا ہے قانونی طور پر کہ آپ پہلی بیوی سے اجازت لیں گے اس معاملے میں اور قائل کریں گے بلکہ صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ کو اس اجازت نامے کے ساتھ قانون کے پاس جانا ہے وہ بھی یہ دیکھے گا کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے موضوع ہے یا نہیں تو یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے یہ شریعت کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے چند لوگوں کو بنا کے نکاح نہیں ہوتا علانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کو آپ کے گرد و پیش کے پورے ماحول کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے شادی یا نکاح کا فیصلہ کیا ہے ایک بات دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں جب شادی کی جاتی ہے نکاح ہوتا ہے میرا ہو آپ کا ہو اس موقع کے اوپر ایک غیر تحریری انڈسٹیننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے دوسری یہ ہمارے ہاں کی انڈسٹیننگ ہے جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ اس انڈسٹیننگ یا اس خاموش معاہدے کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہر حال میں ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے ایسے ذابطے بنانے چاہیے اس طرح کے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے وہ بعض اوقات بڑے ظلم کا ارتکاب کر ڈانتے ہیں بچے ڈسٹراب ہو جاتی ہیں گھر سارا تلپٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے بڑے خطرناک نکلتے ہیں بچے ریاکشنری ہو جاتے ہیں تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے ایسی قانون سازی ہی ہونی چاہیے اس کے لیے ہم مسجدوں میں دانشوروں کی سطح کے اوپر اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام کر کے ہمارے معاشرے میں بالخصوص کتنے بڑے فساد کا باعث بن جاتے ہیں یعنی وہ کس طرح پورے گھر کو برباد کرتے ہیں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کیا بربادی کر بیٹھے ہیں وہ خاندان کے پورے ارارے کو تباہ کر بیٹھتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک اقدام بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں خفیہ شادی تو اصل میں دو پہلوں سے بہت خطرناک ہو جاتی ہے یعنی اگر علانیہ کی جائے تو وہ بھی بہت خطرناک ہے وہ بھی گھر کو تباہ کرے گی وہ بھی بچوں کو بے اعتماد کرے گی وہ بھی باہنی روابط کو خراب کر دے گی یہ تو علانیہ کا معاملہ ہے خفیہ کے بعد تو اصل میں جو ایک شخصی اعتماد ہوتا ہے آپ کا وہی ختم ہو جاتا ہے شخصی اعتماد ختم ہو گیا تو بندہ ہی نہیں رہا جو آپ کو انسان کی حصیت سے قابل احترام ہی رہ سکتا آپ کے لئے بلکل ہے صحیح یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس میں میں تو ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کی پدا کی تو آدم کے لئے ایک ہوا بنائی تھی بلکل تو اس وجہ سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے منشاہ کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ایک میاں بیوی کے ساتھ اچھا گھر بنائیں اولاد کو اعتماد بخشیں اور صبر کے ساتھ جنت کا انتظار کریں لیکن اگر کوئی آدمی یہ کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کو الانیاں کرنا چاہیے اجازت لینی چاہیے اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے اور اس میں قانون کو دانشوروں کو علماء کو سب کو کردار نہ کرنا چاہیے جی سر بہت شکریہ ہماری خواتین کے لئے آپ کوئی پیغام ہمیں دیں جو ہماری لئے مشہ لے رہا ہو ہمیں جو ہم فیمنزم کی طرف بھی نہ جائیں اور نہ ہی ہم مذہب کی شدت پسندی جو آدمیوں میں ہے اس کا شکار ہوں ہمیں کوئی ایسی راہ بتائیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں اور ہم مطمئن رہیں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس سے پہلے آپ کو مرد مذہب بتاتے رہے ہیں اب آپ نے خود اپنے مذہب کو جائیں اپنے دین کا خود علم حاصل کریں خود آگے بڑھ کے اس میں ایک ماہر کی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں اور بڑے فراخی کے ساتھ تمام نقطہ نظر کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد کسی رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہونے کی بلائے اپنی سوسائیٹی کو سمجھیں اور اس میں ایک پوزیٹیو اور تعمیری کردار ادا کریں کوئی معاشرہ جو بگڑ چکا ہو جیسا ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک دن میں درست نہیں ہوتا آپ اسی کو دیکھ لیں کہ آپ تو خاتون کی بات کر رہی ہیں مجھے اس اپنے معاشرے کے اندر دین کے علم کی خدمت کرنے میں زندگی خطرے میں ڈالنی پڑ رہی ہے یعنی معاشرہ بیسیت مجموعی جس جہالت پر اتر آتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے بعد کون اس کا خطرہ مول لے کہ وہ کوئی تحقیق کریں کوئی علم بیان کریں تو یہ خطرات ہماری سوسائیٹی میں ہر جگہ ہے لیکن اس کا جواب کیا ہے زیادہ سے زیادہ علم پھیلانا تو میں یہی بات کروں گا کہ عورتوں کو اپنے دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے دنیا کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے دنیا سے میری مراد دنے بھی علوم نہیں ہے وہ تو ہر ایک کو حاصل کرنے ہی چاہیے یعنی دنیا کو سمجھنا چاہیے دنیا کیا ہے میرا ماحول کیا ہے میری معاشرت کیا ہے میری سوسائیٹی کہاں کھڑی ہے تاکہ وہ کوئی رد عمل کی نفسیات میں ایک کام کرنے کی بجائے سوچے سمجھے طریقے پر اپنے لیے بھی خیر پیدا کریں اور معاشرے کے لیے بھی خیر پیدا کریں سر بہت شکریہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائنگ دیا میں نے آپ کے ساتھ سے حاصل باتیں کی مجھے بہت میرے سوالوں کو جو میرے اندر پریشانی پیدا کرتے ہیں اس میں آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی اور آپ کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میں ایک پیدائشی مسلمان تھی آپ نے مجھے شعوری مسلمان کیا میں نے آپ کے آپ کو سنا آپ کو سمجھنے کی کوشش کی آپ کی باتیں جو ہیں اپنی زندگی میں میں نے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جس سے مجھے لگا کہ میں میں بہتر جگہ پر آکے کھڑی ہو گئی ہوں اس کے لیے میں آپ کی شکر بزار ہوں اور آپ سانچے بناتے ہیں دماغوں میں اور ان سانچوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اور یہ بڑا کمال ہے آپ کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے آپ کو اسی طرح دوبارہ سے اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے بہت شکریہ کے ساتھ اللہ نکے پانے جی ناظرین میں اجازت چاہوں گی اس پیغام کے ساتھ جو جاوید صاحب نے آپ کو دیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ باتیں سنی ہوں گی اگر آپ ان کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں ان کو روبہ عمل کر لیں تو بہت سی آسانیاں ہیں جو ہماری منتظر ہوں گی اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ نکے پانے